بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکہت المکرمہ میں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی شرطوں نے مل کے پہلے ایک حاجی کو اور پھر دوسرے حاجی کو دبوچ رکھا ہے اس میں سے ایک حاجی کو کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں اور تب ہی شاید شرطوں کی نظر پڑتی ہے ویڈیو بنانے والا بس اتنی ہی ویڈیو بنا پاتا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر حاجیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ بڑے پیمانے پہ اس ویڈیو کو ٹک ٹاک کے اوپر شیئر کر کے ایسے ہی اوپر ٹائٹل لکھے گئے کہ حاجیوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک حرم انتظامیاں اور شرطوں کی جانب سے کیا گیا تو ہم چاہیں گے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے پھر اس پہ بات کریں گے کہ آخر یہ سعودی پولیس کیا کر رہی ہے اور آپ لوگوں کا کمنٹ ضرور جاننا چاہیں گے اپنی رائے لازمی دیجئے گا ایسے موقعوں پہ خاص طور پہ وہ جو مکہ میں رہتے ہیں یا کبھی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں آپ نے سعودی پولیس کو کیسا پیا پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے اس ویڈیو کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ ہے اور اتنے سارے پولیس والوں نے اس کو پکڑا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھتے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ انس کے ساتھ کوئی بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے اور یہ اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں گرفتار کریں گے شکر ہے کہ اس کے ساتھ یہ کوئی تفصیلات کسی نے نہیں دی کہ یہ جناب فلسطین کی حق میں بول رہا تھا تو شرطوں نے پکڑ لیا کچھ بھی کسی کو نہیں پتا لیکن جو سعودی عرب میں رہتے ہیں نظام کو جانتے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ سعودی پولیس حرم شریف کے اندر ایسے ہی کسی بندے کو پکڑتے نہیں اور پھر جب بات یہ ہو کہ اتنے زیادہ پولیس والے ایک ہی بندے کو پکڑ رہے ہیں تو سمجھیں کہ اس کے پیچھے معاملہ بڑا سنگین ہے اس کے پیچھے ایکسٹریمیزم کا ہو سکتا ہے کسی کو نقصان پہنچا کے آیا ہے کسی کے ساتھ واردات کی ہے یا پھر کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے اس وجہ سے اتنے زیادہ شرطے آئے ہیں اور اس کو پکڑا ہے دو بندوں کو پکڑا ہے یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لہذا یہ بات یاد رکھئے کہ حرم کی اندر حاجیوں کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کیا جاتا ہاں کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یار یہ اس طرح خواتین کے ساتھ بول رہے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کی بھی وجہ ہے جیسا کہ یہ ویڈیو دیکھئے خواتین کے ساتھ چھڑتا کیسے بات کرتا ذرا دیکھئے اب یہ ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ اس جیسی اور بہت ساری ہیں جیسے ان خواتین کو کہا چلو چلو اسی طرح وہ جگہ جگہ کہتے ہیں تو ایسی ویڈیوز کو بھی بعض وقت لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ کیسے بات کی جاری ہے میرے عزیز دوستو یہ جہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں یہ حرم کا سہن ہے خانہ کعبہ کے اردگرد لوگ تواف کرنے کے لیے آتے ہیں اور جب پی کاؤرز ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو نہ بیٹھنے دیا جائے صرف تواف کرنے والوں کے لیے جگہ مختص ہو ان عورتوں کو یہاں سے اٹھا کے اس شرطے نے کوئی اپنا کام تو نہیں وہاں پہ کرنا اس شرطے نے کوئی اپنے گھر سے بندے لا کے تو نہیں بٹھا دینے یہ خالی جگہ کا اس کو کیا فائدہ ہے وہ صرف آپ کے فائدے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے کہ لوگوں کو آرام اور سکون کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملے اس لیے وہ نظم و ضبط برقرار رکھتے ہیں کہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں کہیں کہتے ہیں چلتے رہیے کہیں کہتے ہیں یہاں نہ آئیے اور کہیں کہتے ہیں کہ یہاں ہی بیٹھئے کس لیے تاکہ وہ جو رش ہے عوام کا وہ ایک احسن طریقے سے کنٹرول ہو سکے اور یہ جو ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی تھی اس میں پکی بات ہے کہ جو بندے اتنے زیادہ شرطوں نے پکڑ رکھے ہیں وہ کسی بڑی کاروائی میں انوالو ہیں اس لیے پولیس والے ان کے اوپر سختی سے پکڑے ہوئے ہیں اور پھر اس کی ڈیٹیل بھی آپ دیکھئے گا ایک دو روز تک آ جائے گی جب پولیس نے بتایا کہ یہ پکڑے جانے والے کون ہیں